سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے اللہ کہیں گے کرو کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت ہم نے جو سجدے کی ہے نا بڑی غفلت کے سجدے کی بن دیکھے کی ہے آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں دیکھا نہیں تھا یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے سولیوں پہ لٹکے آروں سے چھرے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آج تُو دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تُو کیا ہستی ہے اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرے دیدار کرتے ہوئے میرا اللہ کیا فرمائے گا قَدْ وَضَاتُ عَنْكُم مَعُونَتَ السُسُجُود وہ سجدے لاہور میں تھے ختم ہٹا دیئے تَعْلَمَا أَتْعَبْتُمْ لِيَ الْأَبْدَانِ وَأَنْصَبْتُمْ لِيَ الْوُجُوهُ تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے ماتھے بھی ٹھیکے ختم الان افضیتم الى روحی و قرامتی اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی عبد اور معبود کی تم غلام میں آقا تم عبد میں معبود لیکن دنیا اب کیا ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف جاؤو سب چھٹی ہے کوش نہیں ہے بس کھاؤ بھی ہو اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تیرہ دیدار چاہیے بس دکھاتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں تو تم ایسا کرو جمع جمع آ جائے کرو ہماری محفل ہوگی ہماری مجلس ہوگی ہماری بات ہوگی ہماری گفتگو ہوگی تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے بس اپنا آپ دیکھا کہا نہیں جاؤ جمع کو آؤ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں جنت الفردوس والے ان کو جمع کا انتظار نہیں کرنا ہوگا وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلنَّاسِ عَامَّةً اِلِ اَبِي بَكْرٍ خاصتاً دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تو بتانے دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا بھائیو بہنوں یہ زندگی کی میراج ہے جو اللہ کو رازی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہے وہ جونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے وہ کامیاب ہو گیا ہے زبیدہ تین برعظم کی ملکہ تین برعظم کی ملکہ اس کو خواب میں کسی نے دیکھا فوت ہو گئی تھی تو کام کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی اس کی پہلی قدال کے پڑھتے میری بخشش ہو گئی تھی وہ تین برعظم کی ملکہ ہو یا تین مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا اگر اللہ ناراض ہے تو قوم بڑا خطرناک ہے اس گھاٹی سے گزرنا ہے گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے اس لیے اللہ کے نیک بندے بھی تڑپتے گئے اور اللہ کو راضی کرنے والے بھی تڑپتے گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہمارے ساتھ کیا بنے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو بائیس لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے اور سخت لباس پیننا ہے تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہئے کوئی خادم ہو کوئی غلام ہو کوئی لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو آپس میں بات اچھا بھی کون بات کرے حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں کہا چھا کون بات کرے تو سارے ڈر کے کہنے گا بھی ہم تو نہیں کرتے اچھا بھی کون بات کرے چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفظہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے پروٹوکول بھی دیں گے تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفظہ یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں حضرت عائشہ نے بات شروع کی امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی کہا کہو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی وہ بھی فقر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے ملک فتح ہو گئے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدلنے ہیں تو اکدم شہرے کا رنگ بدلہ فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گی کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ تو میں مار مار ان کے چرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجائے پھر ان کے آنسو بھر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نعم کہا جی نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کہا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے نا کہا جی تمہاری علماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی جس کی ظلفوں کی رب نے قسم اٹھائی جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی جن کے آنسو پوچھنے کے لئے جبریل کو اتارا جن کو عزت سے پکارا یا ایہا نبی جن کو احترام سے پکارا یا ایہا الرسول جن کو محبت سے پکارا یا ایہا المزمل جن کو لارڈ سے پکارا یا ایہا المدفر جن کو جنت کی چابی پکڑائی علی مفاتیہ الجنت یوم القیامہ جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ جن کے لئے مقام محمود کو تیار کیا جن کے تفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا جن کے تفیل قلصرات سے پار ہونے کا اعلان فرمایا جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا مرنے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں جن کو راضی کرنے کا میں کیوں بیان کر رہا ہوں میعہ حسن عاصف نے کیوں بیان کروایا ہے کہ ہماری ماں کے لئے کچھ ثواب پہنچ جائے اور ہم اس لئے کٹھے ہوئے کہ ہماری بھی اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو موسیٰ علیہ السلام کو بلائے انہوں نے دوڑ لگائی بھاگتے ہوئے آئے موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تھا تیم کوئی نہ یہاں کیا بھی دوڑان لے آ دیں میں تھا کہ میرے یہاں کے گل سن جا تو دوڑ کے ہم لائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجل تو علیہ کا رب لطردہ یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے میں اس لئے دوڑا ہوں کہ تُو راضی ہو جائے اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے رہے زہدار جمیل سمل کے بیان کریں میں ویندہ لوگان دی واوا تو چکر نہ کھا جائے مجھے نہیں پتا ساری ساری زندگی تھک تھک کے گزاری ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو تو سارا اپنی چو دروازے کی تے تو اللہ سچا ہے میں جھوٹی دوڑ کر دو اس کو اللہ سچا ہے ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتا ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتا میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا ہے میں رائمینڈ پڑھتا تھا میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر کہ جو تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دی دیتا کسی کو چادر کسی کو دری کسی کو کھیس ویا سامنے برانڈا جے اتھے آکے رکھ دے وے جے اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جل اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا ہے لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا لیکن اب اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا میں نے آپ کو راضی کرنا ہے اتنی بڑی ہستی حفظہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا کہ ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے نوکر نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائن اے ہنے سکنے پائن علی گلن میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھے اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڑھا محل ویکھو ساڑھا سٹ اپ ویکھو ساڑھا سٹیٹس ویکھو لانت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے سونجن چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے کس چیز کو اس مچھر کے پر کو اس دھوکے کے گھر کو اس مکڑی کے جہلے کو اس مٹ جانے والی کائنات کو اس دھوکے باز بڑھیا کو اس مکار بڑھیا کو اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودری ہیں بڑے سردار ہیں بڑے تاجر ہیں کیا ہے مچھر کا پر دھوکے کا گھر مکڑی کا جہلہ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑھیں جانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو اس کے نام کڈنگ کا بچتا تھا سنسان اے روی کے کنر ایک ٹوٹا سا مکا ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے جس پر جانگیر مر مٹھا ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا گایا تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا گایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا گایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہا جی ایک ٹاٹ تھا ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتے تھی رات کو دہرہ کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُنہیں اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے دو تیہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہا نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تیہ لگا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہا نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا تھی یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہا جی ہاں ٹھیک کہا دور تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی منزل تھی ایک ان کی راہ تھی ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا وہ چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے کہ اللہ نے کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کے نماز پڑھاتے ہو اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کی یہ خنجر کے پیٹ میں تو اب گرے تو پہلی صاحب والوں کو تو پتہ تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن عوف میں لپک کے آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو آپ نے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق دار ہے بیٹا نے آ کر کہا اببا جان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت میں اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت صلی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے گھبرارٹ دیکھیں تو حضرت صلی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہہ نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمر رجاقوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے ہاتھ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا مجھے زمین پہ لٹا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا کہیں وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈالو انہیں آگے کر دیں گود پیشو کے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَإِلُّلْ لَكَ يَا عُمَرَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَرَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر اگر تیرے رب نے آئی تجھے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو وَإِلُلْ لَكَ وَلِعُمِ وَإِلُلْ لَكَ وَلِعُمِكَ يَا عُمَرَ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ عمر اگر آئی تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جس سے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لئے وہ کہہ رہے ہیں اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائے رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر امہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقیتوں کو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑھے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحباں بے عمر ہم عمر کو خشام دیت کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنابِ امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتہ تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والا بے شک میرا رب رحیم ہے امو اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریر ہیں تھے کیڑے علم کیڑیاں نمازہ تھے کیڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پھر یہ آمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں اللہ 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 یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم آپ پہ ہی معاف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تو نہ کرو کہ آل رسول کی بٹی بٹی نوش دی جائے اس کی رضا کو ڈھوننے کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور اور رحیم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے بڑا کریم ہے آنسو دیکھنا چاہتا ہے ندامت دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے کون ہے کون ہے میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید آوے تو ساٹھ سال کا ہو گئے ستر سال کا ہو گئے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں یزید اور حسین کو الگ کیا ہے ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ آپ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے اللہ کا نظام ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوگی آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارِ کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُمْ اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے جب آدمی اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے چونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں میرے نبی نے کہا کر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے تو اللہ کیا کرے کہ اللہ تم سب کو موت دے کہ جنت میں پہنچا دے اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے پھر رہا ان کو معاف کر کے خوش شک عزبہ بینوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ اشالو کسی کو بیزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی بتفسریں نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں خوفناک ہیں لیکن یہ ڈیریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب چاہے معاف کر لیکن میرا اور عاصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حقیر نہ جانا عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اے ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی پر فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑ ہیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو لدامت ہوئی انہوں نے کہا یا لانت ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی چل توبہ کرتے اس نیک نبی دہ ساتھ دے انہوں نے کہا یا اللہ میری پشلی معاف کر میں آگیا نیچے اترا ساتھ ہو لیا اس علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے عالی شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا یہ کتھ ہوا گیا ہے ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلاتی ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردہ دار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا ابہ نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروں کے لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک ہے میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پکڑی نہ اشالنا ہر جو مو پہ مار دی جائے گی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گے یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درم میں جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکے اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتبے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دو رہو کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی طرح تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیشے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے ہاں بھئی تو انہیں دوڑ کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کیوں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے بارے میں سونا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو توڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک ففٹی ففٹی چالیس چالیس سو سو تو اللہ کہے گا ایک سو ایک کر دے جنت ایک آون کر دے جنت عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی نہ میں تمہیں جنت دے دوں اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا اللہ کہے گا جا کسے کو لے آ میں تمہیں جنت دے دیں وہ یا اللہ ہکتا میں لب جا نہیں وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں کہا نابا بنا کی پتہ اصلا ان سے ہکتو تھوڑ جاوی کیا پتہ ساڑیو ہکتوڑ جاوی عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدم اس کی ہائے سنے گا وہ کیا یا ہی کہا ہک نیکی تو مار کھا گیا کہے گا موجہ کر تیرا کام بڑ گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول ہائی ہک کو تو لے جا میرے گری کم تو لے جا میرے گل ہوئے تم ہی اگے نا ہوئے تم ہی یا تو لے جا وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے کہا یا اللہ میرا کم بڑ گیا اورے کیسے بن گیا کہا ہوں کہتا ہے میں دیتا ہوں کہا اس کو بولاؤ اس کو بولا جا اب تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہ جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہا یا اللہ میرے کسی کام میرے لئے تو طرف میں ہکنے کی نال کیڑی جنت لے سکنے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان چونکہ اللہ اثر اگر میں عاصف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لئے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارہ تا نہیں کروگے دوبارہ تا نہیں کروگے اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کروگے جاؤ معاف کر میرا بندہ میری بندی توبہ کا برطن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کرور دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ چکنا چور پیالا کیسے جوڑوں گا